اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انوار کو متغیر پایا یہاں دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوزہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبہ بدلہ ہوا دیکھا ہے میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب سے ایسا ہے کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے جواب دیا واللہ عزوجل اس بکری اور تھوڑے سے بچے کھوچے آٹے کے سوا کچھ اور نہیں اسی وقت بکری کو زبہ کر دیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت باورکت ہوا فرمایا ان کو زدہ زدہ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو اس طرح وہ کھانے لگے جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی تو وہ نکل جاتی اور دوسری آ جاتی یہاں تک کی سب کھا چکے اور برطن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موجود تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑا جسے میں نے نہیں سنا ابھی جس کا گوشت دکھایا تھا وہ بکری یہ کہا یک کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہوئی دوستو کمیٹ میں ضرور لکھیں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ میں بکری اپنی زوزہ محترمہ رجل اللہ تعالیٰ انہا کے پاس لے آیا وہ حیرت سے بولی یہ کیا میں نے کہا واللہ عزوجل یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے زبا کیا تھا دعائے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عزوجل نے اسے جندہ کر دیا یہ سن کر ان کی زوزہ محترمہ رجل اللہ تعالیٰ انہا بے ساکتہ پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ عزوجل کی امت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مفیرت ہو دوستو یہ آپ نے سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور لوگوں تک اس نولیج کو پہنچائیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا اور شیئر ضرور کرنا اور ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں فری میں سبسکرائب ہوتا ہے بل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکشن مل جائے ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عزوجل اسلام علیکم دعاوں کی گزارش اللہ حافظ